اہلِ بیت کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا یہی وہ مقام ہے جہاں جنابِ زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا یزید سے اہلِ بیت کا تعرف کروایا گیا اس نے پوچھا یہ کنیزوں کے حلقے میں کون مغرور عورت بیٹھی ہے جواب ملا یہ علی کی بڑی بیٹی رسول کی نواسی زینب کبرا ہے دربار والوں نے اٹھ اٹھ کر دیکھنا شروع کیا تو کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اپنی گردنیں نیچی کرو جبیر ابن قیس نے یزید کے سامنے سرِ حسین پیش کیا اور کہا کہ امیر مبارک ہو قیدی آگئے محمد کا نواسہ قتل کر دیا گیا اس کے بعد شہدہ کے سر پیش کیے گئے یزید نے پورے دربار کا جائزہ لیا یہودیوں کا عالم راسل جالود سفیرِ روم نصرانیوں کا عالم علماء اور اراتینِ دولت موجود تھے اس نے سورہِ آلِ عمران سے اس آیت کو پڑھا خدا جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے جنابِ زینب نے یزید کو مخاطب کر کے کہا آیت کو اپنے مطلب کے لیے استعمال مت کر اس وقت تیرا اس آیت کو پڑھنے کا کیا محل ہے اس کے بعد آپ نے اپنا تاریخ ساز اور اہدافین خطبہ انشاد فرمایا کرو کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تاری تاریف عالمین کے رب کے لیے ہے میں ستم دیدہ سہی مگر تاریف تیرے لیے میرا گھر تباہ سہی مگر ہم تیرے لیے میرا خاندان کشتہ رائے وفا سہی مگر بنزدی تیرے لیے اور ضرور سلام میرے نانا پر آپ نے جیسے ہی خطبے کا آغاز کیا سربار والوں نے پہچان لیا کہ جس بات کو چھپایا جا رہا تھا اب وہ بات آشکار ہو گئی ہر طرف سربوشیاں شروع ہو گئی ہاں برا انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کی تقذیب کریں اور جو اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑائیں کیوں یزید کیوں نے اللہ کے قول کو بھلا دیا اللہ کا قول یہ ہے کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو محلت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ان کا زمانہ ہمیں پسند آیا ہے یا نہیں یہ محلت اس لیے ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کیے جائیں تاکہ عذاب زیادہ ہو کیا یزید تُو گمان کرتا ہے کہ یہ ملک ہے نہیں یہ محلت ہے کیا تُو یہ سمجھتا ہے کہ تیری یہ حکومت ہے تیرا اقتدار ہے اور ہمارے لیے کوئی راہ نہیں اور تُو نے ہم کو دربدر پھرا کر اپنے جبروت کا اعلان کیا یہ غلط ہے ہاں یزید ایسا ہوا کہ ہم شہر بشہر پھرائے گئے ہم کو لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سروں پر چازنے نہیں تھیں یہ سچ ہے مگر تم سے اور کیا توقع ہوتی جس کا گوشت پوسٹ اگا ہے شہیدوں کے لہو کو پی کر اور تُو کیوں جلدی نہ کرتا ہماری شہادت پر کیونکہ تیری نگاہ بغض نگاہ عذابت ہمارے گھرانے پر لگی ہوتی کس کا لشکر کمزور ہے یہ تُو جان لے گا میں دیکھ رہی ہوں کہ تُو میرے خطبے کو روٹنا چاہتا ہے تُو کسی اور کام میں مصوف ہے ہاں اب جتنی تجھ میں ہمت ہے ستم اور کر لے یزید تُو ہم کو دراتا ہے اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی اس کی قسم جس نے ہم کو کتاب سے سرفراز کیا تُو ہمارے مقصد کو پانا سکا اب تُو ہمارے ذکر کو قیامت تک نہ مٹا سکے گا تُو یہ نہ بتنا سکے گا کہ آلِ محمد کس خرص کے لیے قربانی دے رہے تھے اب تیری رائے میں فطور آ چکا ہے تیرے دن گنتی کے رہ گئے اب تیرا مجمع منتشر ہونے والا ہے تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ کی یہ پیشنگوئی چند دن بعد ہی پوری ہو گئی جب شام کے قیتھانے میں حسین کی ایک بچی کا انتقال ہو گیا اور عراقینِ دولتِ شام یدید کے سامنے سفارہ ہو گئے اور شام میں بغاوت کا آغاز ہو گیا میں جوا کرتی ہوں اللہ سے جس نے ہم کو سعادت و شہادت عطا کی اسی طرح سے ہم کو وراستِ ارضی نصیب ہو اسی طرح سے ہم کو خلافتِ ارضی بھی ملے اور اسی طرح سے ہم اس کی بندگی میں کامیاد رہے ہیں جنابِ زینب کا خطبہ اس آیت پر ختم ہوا جس کی اتضا میں تلاوت کی گئی جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے وہی ہمارا سہارا ہے سلام ہو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والی پر دین کے سب سے بڑے پیشوا کی سیادت ماب دیٹی پر قدیجہ کبرا کی عبدی یاددار پر علی مرتضی کی دختر پر فاطمہ زہرہ کی زندگی کے جوہر پر غریب الوطن پر عشیر مہن پر آپ کی خدمت میں